سہید ہمارے دیش کے سیریز میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ سیریز بنا رہا ہوں ان مہان سہیدوں کو سردھان جلی دینے کے لیے ہمارے ارنچل یوٹیوب چینل کے طرف سے میں ان کو منن کرتا ہوں اور ان کے سامنے اپنا سیز جھکاتا ہوں تو بس پن سے میں نے انچی ایٹی کے بکس میں میں ان مہان سہیدوں کے بارے میں ان پیٹریٹس پریڈم فائٹرز کے بارے میں پرتے آ رہا ہوں لیکن میں نے کچھ ایسے سہید بھی ہے جن کے بارے میں ہم لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں they are called unsung heroes تو میں آز جس مہان سکسیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ان کا نام ہے رانی جھلکاری بائے آپ کہہ سکتے ہو جھلکاری بائے تو جھلکاری آپ نے رانی لکشمی بائے جھانسی کی رانی لکشمی بائے کے بارے میں تو جرور سنا ہوگا لیکن جھلکاری بائے کے بارے میں بہت کم لوگوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے ویسے 2001 میں government of india نے ان کے نام پر ایک stamp بھی ایسو کیا ہے ان کا سردھانجلی دیتے ہوئے ان کا contribution کو یاد کرتے ہوئے وہ کوری سماس کی تھی دلیت مہیلا تھی لیکن جب چھوٹا سے ہی بہت ہی بہادر بہادر تھی ان کا میں آپ کو دو قصہ سناتا ہوں جب چھوٹے میں ان کا ماں مر چکی تھی ندھن ہو گئی تھی ان کی ماں کی پیتا جی نے ان کے بچے کو پال پوست کر برا کیا جلکارے بھائی کو اور military training بھی دیا گھرا چلانا بغیرہ بغیرہ اور جب وہ بڑی ہوئی اس کو ایک لڑکے کی طرح پالا کہانی ایسا ہے کہ انہوں نے ایک بار ایک لیوپارڈ کو لکڑی لینے گئی تھی جنگل میں تو لیوپارڈ ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور اس نے لیوپارڈ کو مار دیا اور ایک بار ایسا بھی کہانی سننے کو آتا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹائگر نے بھی حملہ کیا تھا لیکن قسمت سے وہ بچ گئی کیونکہ ان کے ہاتھ میں قدالی ہم ایکس ایکس تھی ایکس سے اس نے اس ٹائگر کو بھی مارا تو رانی لکشمی بھائی کے ساتھ ان کا کیا سمبند ہے سمبند بہت ہی گہرا ہے ان کا سادھی ہوا پورن سنگھ یا پورن کوری بھی کہتا ہے کوئی لوگ ان کے ساتھ اور وہ بھی بہت بہادر شپاہی تھا جنگ کے میدان میں مارا گیا تھا تو انہوں نے ہی رانی لکشمی بھائی سے ان کو ملائیا اور جب رانی لکشمی بھائی پہلی بار ان سے ملی جلکاری بھائی سے تو بہت اچری چکت ہوئی کیوں دونوں کا فیس میں دونوں کا اپیرنس میں بہت ریزنبلنس تھی تو ان کو رانی لکشمی بھائی نے اپنے جو وومن وینگ اولا سولجرز اس میں ان کو سامل کیا اور وہاں پر ملیٹری ٹریننگ لینے لگی گھرا چلانا ٹوپ چلانا تلوار چلانا بندو کے چلانا تو جو درگا دل ان کا وومن وینگ کا نام تھا رانی لکشمی بھائی کا درگا دل تو اس میں سامل ہوئی اور سینہ پتی بھی بنی اور رانی لکشمی بھائی کا بہت ایک کلوز پٹنر تھی جنگ میں اور بہت بہت بہادر مہیلا تھی تو 1857 میں تو لڑائی چل ہی رہا تھا 1858 میں مارچ کے مہینا میں بھیشن لڑائی ہوا بریٹس اسٹ انڈیا کمپینی کے ساتھ بہت بڑا سینک دل تھا اور وہاں پہ جلکاری بھائی لڑ رہی تھی اور وہاں پہ بہار سے کوئی مدد بھی نہیں مل رہا تھا اور تبھی جلکاری بھائی لڑتے لڑتے جلکاری بھائی کے حزبن کا ندھن ہو گیا بہت ہی چوٹ لگا اور حزبن وہاں مر گئی لیکن جلکاری بھائی کے پاس اتنا سمائی نہیں تھا کہ وہ اپنے حزبن کا دکھ مرنے کا دکھ پرکت کرے وہ تو لڑتی رہی اور تبھی یوں ہوا کہ ہارنے کا سمبھا بنا ہوا کیونکہ بہار سے کوئی مدد نہیں مل رہا تھا اور جھانسی کی رانی کو آپ بچانا تھا کیونکہ وہ رانی تھی ان کو بچانا ضرورت تھا تو ایک آرمی جنرلز کا سناپتیوں کا ایک میٹنگ بیٹھا تورنت اور لڑتے تو چل رہا تھا اور تبھی سبھی نے یہ ڈیسیسن لیا کہ رانی لکشمی بھائی کو یہاں سے دور نکالنا ہوگا تبھی کیا کیا جھلکاری بھائی نے رانی لکشمی بھائی کا مکٹ اور سارے کپڑے بگرہ پہن لیا اور وہ کیونکہ دکھنے میں بھی بلکل جھانسی کی رانی کی طرح تھی تو اس نے جھانسی کے رانی کو لکشمی بھائی کو وہاں سے دور نکالنے میں کامیاب ہو گیا جھانسی کے رانی لکشمی بھائی بہت دور چلی گئی اور جو یہ انت ہے یہ تھوڑا میسٹیریس ہے اس میں کئی سارا ورزن ہے ایک یہ ہے کہ وہ لڑتے لڑتے وہاں پر مر گئی جھلکاری بھائی اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ جھلکاری بھائی کو ان لوگوں نے بریٹس لوگوں نے ایریس کر لیا اور ایریس کر کے جب وہ بہت اول ڈیز میں ان کو ریلیس کیا گیا اور کوئی کہتا ہے کہ لڑائی کے میدان میں لڑتے لڑتے مر گئی ان کا چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے بچوں کو وہ اپنے دوستوں کے پاس راک کر لڑ رہی تھی ہزبین لڑائی کی میدان میں ان کے ساتھ اور کبھی کبھی تو دونوں ساتھ میں بھی لڑائی کیا تو اس طرح سے ان کے بارے میں بہت سارا کہانیاں ہیں تو میں بسپن میں جس ان کے بارے بھی بس کتابوں میں ایک پیرگرافی پر آتا کسی انسی ایٹی کے ہسٹری بکس میں کون سے کلاس میں مجھے یاد نہیں ہے ابھی لیکن میں ان لوگوں کو بسپن سے ہی دل میں کہیں نہ کہیں مجھے یاد آتا رہتا ہے اور میں میرا یہ جو سہیت جو میرا ویڈیو سیریز ہے ان میں میں ان کو منن کرنے کے لئے ان کو اسمرن کرنے کے لئے ان کو سردھانجلی دینے کے لئے اور آج کل کے ناریوں کو بھیٹ کرتا ہوں اور ہمارے یہ بھارت کے ناری بہت ہی جو مہان تھی اور بہت ہی بہادر تھی اور اس طرح کے کہانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ان لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے بہت بولنے کا من ہوتا ہے دوسروں کو بھی بتانے کا من ہوتا ہے تو میں جہاسی کی رانی لکسمی بھائی اور جہاسی کی اور رانی چلکاری بھائی کو میں گریند سیلوٹ کرتا ہوں اور سیس جھکاتا ہوں ان کے سامنے اور یہ میرا ٹریبوٹ ہے ان کے لئے دینے بات